بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں یہ کیوں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ پاکستانی بھائی اس وقت کافی فیموس ہو چکے ہیں اور دبائی کے شیخ یعنی حمدان بن محمد آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بھی بھائی بلینز کے حساب سے فالورز ہیں میں خود ایک چھوٹا سا فین ہوں ان کی مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں آپ کو شاید ان کی میں ایک اٹھ پکچر یہاں پر دکھا رہا ہوں اور ابھی میں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی دیکھ رہا تھا جس کے اوپر یہ بھائی پاکستانی بھائی کی ویڈیوز شیئر کی گئی آپ کے ساتھ میں یہاں پر ویڈیوز شیئر کر دیتا ہوں اور ساتھ میں شیخ صاحب کی طرف سے یعنی حمدان بن محمد صاحب کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا میرے حساب سے تو لاکھوں درہم کی برسات پاکستانی بھائی کے اوپر بارال ان کے طرف سے کیا کہا گیا ویڈیو کلپ میں کیا کچھ ہے آپ کو یہاں پر دکھا رہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ نہیں بولوں گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں وہ میں کسی ویڈیو میں نہیں بولتا اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگت کر دیجئے گا بات یہ بولوں گا میں خود سے جزان میں تھا میں یہ ویڈیو کو چھوڑوں گا نہیں میں ویڈیو یہ شیئر کرتا رہوں گا وقتاں فوقتاں اپنے چینل کے اوپر آپ بھائیوں کو اس ویڈیو کے مطلق یہ ضرور بولوں گا چاہے میرا یہ ویڈیو کلپ نکال کر شیئر کیجئے گا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کر دیجئے گا اچھا یہ ہوا کچھ ہی ہوں تھا ایک بکری تھی جی آپ بھیڑ بور رہے ہیں وہ بقاعدہ پریگنٹ تھی اور ایک وادی تھی بہت گہری یہاں پر اس کے مطلقے کے ویڈیو دکھا رہا ہوں اس میں تھی اور ہم نے باہر نکالی میں نے اور کچھ دوستوں نے مل کر اور بعد میں دو رات تقریبا ہمارے پاس رہی بعد میں اس کا جو مالک تھا اسے واپس کی اور تقریبا کچھ دن بعد وہ مجھے اس کا مالک ملا اور اس نے مجھے آواز دے کر بولایا یہ دراؤ میں گیا تو اس نے بولا یہ وہی بھیڑ ہے اور اس کی کٹانگ بھی مزور تھی یہ شاید وادی میں اس لیے رہ گئی وادی سے نکلا نہیں جا رکھا تھا اور کتے بھونک رہے تھے جو کہ اس کو رات کو کھانے والے تھے شام ہو چکی تو اس ٹائم بھی بارال کچھ دن بعد اس نے مجھے بولایا اور دکھایا یہاں پر آپ کو شاید اس کی پکچر دکھا رہا اس نے بولا دیکھنے اس کے پیچھے دو ابھی چوڑے بچے ہیں اس کے جو اس بھیڑ کے پیچھے ہیں یعنی کہ جو دینے والی تھی پہلے تو ماشاءاللہ بہت مجھے خوشی ہوئی یہ سین دیکھنے کے بعد بارال ہمیں اس کے مطلب ملا کچھ نہیں تھا یہ کلیر بات ہے حالانکہ ان دنوں میں دبائی کی بلی ایک پاکستانی نے بچائی تھی میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی چالیس ہزار درہم کی چالیس ہزار یاں اس سے بھی زائد کی اس کو اینام ملا تھا بارال ویڈیو کچھ یوں ہوئی جی آپ کو جاتھ میں میں ویڈیو کلپ دکھا رہا ہوں سعودیہ میں ویسے ہیں دبائی میں آپ کو پتہ یہ عام ہے ڈیلیوری پیزا ڈیلیوری بوائے بولا جاتا ہے انہیں تو یہ پیزا ڈیلیوری کرتے ہیں تو یہ اسی کمپنی میں کام اگرہ کارتھے تھے کہیں ڈیلیوری لے کر ہی جا رہے ہیں تو رستے میں دیکھا ہے دوار کے اوپر دو بلاک پڑے ہوئے ہیں تو ان کی طرف سے یہ سوچا گیا کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستت کسی کو چوٹ وغیرہ آئے گی یا نقصان ہو سکتا ہے اشارہ بانت تھا یہ اپنی بائیک روک کر گئے ہیں گاڑی والی نے اس کی ویڈیو بنا لی ہے اس نے بلاک دونوں اٹھائے ہیں سائج پر رکھیں اور خدا کر بائیک کے اوپر بیٹھ گیا اور یہ ویڈیو اس کی چلتی چلتی حمدان بن محمد صاحب کے پاس پہنچی ہے تو ان کی طرف سے یہ ویڈیو شیئر کی گئی اور ساتھ میں یہ کہا گیا تھا اس کی پہچان کروائیں کچھ دیر بعد ہی ان کی طرف سے ان کی یہ پکچر بھی بقاعدہ یہ لگا دی گئی کہ ہمیں ان کی پہچان ہو چکی ہے پاکستانی یہ ایک ہے جنگو آئے اور بہت جلد میری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی ہم بھی اس ملاقات کا انتظار کریں گے کہ ملاقات میں شیخ صاحب کونسی خدمت کرتے ہیں اس پاکستانی بھائی کی انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا لیکن میں پھر آلاسٹ میں یہی بولتا جاؤں گا آپ کے ساتھ جی کہ وہ کلپ جو ہمارا ہے بکری بچانے والا وہ بھی کسی کے ساتھ شیئر کر دے